اے پیٹ اے پیٹ تے دندے تو باہر نکڑ ہوگی تے نامو سے رسالت دی افاظت ہوئے گی میں تو اڑنا ہے سچی گل کر رہا ہوں اسی تو آنو در رسول تے لے جانا چاہدے ہیں تسی اگیار تے دارتے دوبارہ جانا چاہدے ہو کبارچے سوال نہیں ہونا تیرے کو پیسے کتنے سن تو چودری ایسی کے نہیں تیرا پتر جڑا کتے پڑھ دا سی تو کوٹھیاں کتنیاں بڑھائیاں تیرے رشتدار کتنے سن کبارچے سوال ہونے ما کنت تکولو فی حاضر رجل دس اس نبینا کی وفا کر دا رہاں وہ تے کہنا ہے حضور میں نے تو شرم آن دی سی تو آڑا ناراللہ قدر نبیدہ ایک ہی جانن دنیا دار کمینے قدر نبیدہ جانن والے سو گئے وچ مدینے صدیقی اپر تو وڈا امیر کوئی نہیں کہنات عثمان غنی تو وڈا امیر کوئی نہیں تو اسی سارے فقیر ہو عثمان غنی عثمان غنی ہے بس کائنات راب غنی ہے تو عثمان غنی ہے کیا ہوں جی امیر صدیق اکبر انجد ہے اسلام آج بھی مکروز ہے حضور نے فرمایا اسلام دے اتنے صدیق دے اتنے کرزیں کہ میں نہیں اتار سگیا قیامت والے دن اللہ اس صدیق دے کرزیں اتارے اس واسطے اپنے آپ نو بدلو اے سوال کوئی نہیں نے اوڑا اے سوال اوڑا انہا کی وفا کی تیا یہ حضور نے رخ انور یینج کر لیا فیر کہ تیرے کو تا ٹائم ہی کوئی نہیں سی میری عزت دا آ لینڈ دے لوگ میرے خاکے حضور کے گھر دے خاکے بھی بنا دیں نو تو ان پتہ ہونا چاہینا اے میری زبان جلدی میں تے آج تک زبان تے لفظ بھی نہیں حضور کے ذاتی خاکے بنا دیں نو حضور کے کردار ہوتے ہونا خاکے بنا دیں اس تو پہلے نسی سارے امت مر نہ جائے ساری امت گھٹر اتنے چلی جائے حضور تیزہ تو تے بدلہ نہیں لے سکتی تے یہ میرا فتوہ نہیں یہ عالم مدینہ امام مالک دا فتوہ ہے جنہاں ساری زندگی مدینہ پاک کی جتی نہیں پائی جنہاں ساری زندگی مدینہ پاک دی حدود ایک پشاب نہیں کی تا جنہاں ساری زندگی ایک حج کی تا کہ دے مدینہ پاک تو بار موت نہ آ جائے کہ اس مسجد نبی شریف اچھ کھڑیا حارون رشید نے امام مالک کو پچھا اونا کیا حضور تے خلاف دنیا جے کوئی بندہ گل کرے تھے پھر آپ نے فرمایا پھر حضور تی امت بدلہ لوے میرے بارے کہنے جی تسی بڑا سخت بیان دیتا حالیر تے خلاف اس وزنے تو انووٹ کسے نہیں دیتے میں آکھا میرے کوئی اگلی گل ہون دیتے میں وہ بھی کر دے نہیں سکتا حضور تے خاکے بند دے رہا ہوندے تھے اپنی ہے جناب ملک بچا کے پاکستان کی کیا حیثیت ہے عربہ پاکستان جمن تے پھر مرن تے پھر اجڑن تے پھر عباد امن اس خاکتے قربان جتے میرے آکھا دی اٹھنی نے ایک واری پشاب فرمایا کیوں جی ایک اگلی بات ہے جی تو میں قرآن الحمدلہ کے ونناس تک صرف ایتا ہی پڑھتا روانہ رب کتنا سب حضور نے فرمایا سب تو وڈا رب غیرت مان دے صرف رائے نا صحابہ نے کیا رائے نا تو یہودی غلط مطلب لین کر لگ بہے اللہ نے فرمایا اللہ تقولو رائے نا آج تو بعد میرے نبی نو رائے نا نہیں کہنا ہے رب تے اتنا قییورے آواز نبی دی آوازت اچھی ہو جائے تے رب کہتا مدھا مسلمان نہیں رہن دا تے پہلا خطاب کنو ہیں ابو بکر عمر عثمان علی نو خطابے ابو عریرہ تے بلال نو خطابے ساتھ تے سعید نو خطابے ابو عبیدہ تے عبد الرحمان بن عوف نو خطابے عشرہ مبشرہ نو خطابے آلِ بیت تے صحابہ نو خطابے فرمایا تو آڑیاں شانہ اپنی جائین میرے نبی دی آواز تے اچھی آواز نہیں ہونی جی ہو گئی تے عمال برباد ہو جائے اے تھے ماں نے جا کے چٹے ہی نہیں اٹھ کے حضور دی عزت ہو تے گلہ کر دیں بے کے کلمہ میں صدہ نہیں آدھا تے کہنے نے میرا خیال یہ ہے کہ نامو سے رسالت کا مسئلہ ایسے ہونے چاہیے میں کہا تیرا خیال نہیں چلے گا بات وہ چلے گی جو اللہ اور اس کے رسول نے فرمای ہے آج مسلمان چاہتا ہے جس اسلام پر امریکی مور لگی ہو نا امریکی مور وہ ہمیں اسلام چاہیے جس پر مدینہ کی مور لگی ہو وہ اسلام ہمیں نہیں چاہیے